اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نمبر جو ہے وہ امام ابو یوسف رحم اللہ تعالی کا ہے امام ابو یوسف رحم اللہ تعالی یا حارون رشید کے دربار میں قاضی تھے قاضی قضات تھے تو قاضی قضات کے اہدے کے اوپر فائز تھے اور پوچھ زندگی عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے فیصلے کیے اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ انہوں نے عدل و انصاف کے پرچھوں کو بلند رکھا اور وقت کے بادشاہوں کے روب داب کو بھی خاطر میں نہیں لیا جب ان کا جو ہے وہ مرضو الوفات تھا وفات کے قریب تھے ایک مرتبہ لیٹے ہوئے ہیں اور شاگید پاس بیٹھے ہیں تو آپ زارو قطار رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں نے سارے زندگی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کی ہیں کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی لیکن ایک فیصلہ میں نے کیا جو خود حرون رشید ہی کے خلاف ایک مقدمے کا فیصلہ تھا لیکن اس فیصلے کا حوالے سے کوئی ایسی مجھ سے کوتائی ہوئی کہ اس کا صدمہ آج تک میرے دل پر ہے اور اس کا مجھے بڑا دکھ اور پریشانی ہے کہ کل اللہ کے سامنے پیشی ہو تو کہیں اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے سوال نہ کر لے اور زارو قطار روتے تھے تو شاگیردوں نے اور احباب نے پوچھا کہ حضرت وہ کیا کونسا واقعہ کونسا فیصلہ ہے کیا ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ میں اس وقت کا قاضی تھا عدالت لگی ہوئی تھی اور حرون رشید بھی وہ ایک دن جو ہے وہ خود بھی آ جاتا تھا فیصلے کی کرسی پر بیٹھ کر وہ بھی مقدموں کے فیصلے کرتا تھا تو وہ جیس دن وہ حرون رشید کی باری تھی کہ وہ بھی فیصلے کرنے کے لئے بیٹھا ہے اور ہم بھی پوری قضات میں موجود ہیں تو ایک جو ہے شخص نے جو ہے حرون رشید کے خلاف مقدمہ دائر کیا مقدمہ دائر کیا اور اس نے کہا کہ جی وہ میرا ایک باغ تھا وہ میرا باغ حرون رشید بادشاہ نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے اور غاسبانہ قبضہ کیا اور مجھے دیتا نہیں ہے امام ابو یوسر رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وہ مقدمہ پڑھا اور میں نے کہا کہ خلیفت المسلمین آپ ہی کے خلاف آج یہ نالش جمع ہوئی ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ نے کسی شخص جو ہے جو ہے باغ جو ہے غاسبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اگر آپ کہیں تو میں اس مدعی کو آپ کے سامنے پیش کرو کہا ہاں بلکل پیش کرو تو ایک بڑھا سامنے آ گیا اس بڑھے نے کہا کہ خلیفت المسلمین نے میرا جو ہے وہ باغ جو ہے وہ غاسب کر لیا قبضہ کر لیا لہذا مجھے انصاف دیا جائے اور میرا باغ مجھے واپس دیا جائے یہ بات ہے تو حرون رشید بادشاہ جو ہے اس سے جب پوچھا گیا ہاں جی بتائیے حرون رشید بادشاہ نے کہا کہ دیکھیں کہ میرے جو ہے پاس جو باغ ہے اس کے اندر اس کا کسی کسی کا کوئی حق نہیں ہے اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر اس کا کوئی حق ہو لہذا میں نے کوئی ایسی چیز قبضہ نہیں کی جس کے اندر اسے بڑے میاں کا حق ہو اور وہ جو باغ ہے اس باغ کے اندر اس کا کوئی حق نہیں ہے یہ بات گئی تو امام یوسف فرماتے کہ میں اس بڑے میاں کی طرح متوجہ ہوا میں نے کہا بڑے میاں آپ کے پاس کوئی گواہ ہے اس معاملے میں کیونکہ جو دعویٰ آپ نے کیا اس کا تو یہ خلیفت مسلمین انکار کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو بڑے میاں نے کہا کہ بھئی دیکھو گواہ نہیں ہے تو خلیفت مسلمین قسم کھا لیں بزہرہ کی یہ اصول آپ جانتے ہیں کہ البیینہ تعلیم مدعی والیمینو علامن انکر کہ بیینہ گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہوتا ہے اگر گواہ پیش کر دے تو پھر آگے جرہ تعدیل کا سلسلہ چلتا ہے لیکن یہ گواہ پیش کر دے لیکن گواہ پیش نہ کر سکے تو جو مدعالی ہے اسے کہا جاتا آپ قسم کھا لیں جب وہ قسم کھا لیتا ہے تو بزہرہ کے فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے اور مدعی جو ہے وہ مقدمہ خارج تو جب بڑے میاں کو یہ کہا کہ تم مجھے گواہ پیش کرو وہ کہنا ہے کہ میرے پاس اگر گواہ نہیں کوئی بات نہیں یہ قسم کھا لیں خلیفت مسلمی تو امام مبی یوسف فرماتے ہیں کہ میں حرون رشید کے متوجہ ہوا تو حرون رشید نے قسم کھا لی قسم کھا لی اور کہا کہ یہ باگ کا میں مالک ہوں یہ بڑے میاں کا کوئی اس بھی حق نہیں ہے میرے باپ جو ہے میرے والد مہدی مہدی خلیفہ مہدی جو ہے اس نے مجھے یہ باگ دیا تھا لہذا میں اس کا مالک ہوں قسم کھا لی اب جب بڑے میاں کے در متوجہ کے در میں ہوا اب وہ بڑھ بڑھاتا ہوا عدالت سے نکل رہا ہے اور یہ بڑھ بڑھا رہا ہے کہ لوگ یار یہ عجیب آدمی ہیں یہ ستو کی طرح جو گھول کر جو پی گیا یعنی قسم یوں کھا گیا جیسے ستو گھول کے پیتے ہیں یعنی خریبہ مسلمین کے بارے میں یہ بات کہتا ہوا جا رہا ہے کہ یہ عادی میں عجیب ہے کہ یہ ستو کی طرح گھول کے قسم کھا گیا تو مطلب اتنی آسانی سے اسے قسم کھا لی جب یہ جھوٹا ہے لیکن قسم کھا لی اب کیا کریں جا رہا ہے بھائے جب یہ الفاظ حرون رشید نے سنے تو اس کا چیرہ غصے سے تمتما گیا ایک معمولی آدمی میرے بارے بھی یہ بات کر رہا ہے یعنی میری قسم پر بھی ادوار نہیں کر رہا اور یہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ گویا کہ جھوٹی قسم کھائی میں نے تو غصے سے چیرہ اس کو سرخ ہو گیا لیکن ظاہر ہے عدالت کے جو عداب اور احوال تھے اس کا لحاظ کر کے وہ خاموش رہا اتنے میں وہیں پہ جو ہے یا یا برمکی وہ بھی وہاں پر موجود تھے انہوں نے جلدی سے جو ہے ایک تعریفی کلمات جو ہے وہ حرون رشید کے بارے میں کہے امام یوسف کو مخاطب کر کے تاکہ حرون رشید کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے اور کہا کہ قاضی صاحب آپ نے دیکھا کہ عدل انصاف کی ایسی نظیر آپ کو ملے گی جو خلیفت المسلمین نے آج پیش کی ہے ایک معمولی آدمی کو مقابلے میں آپ نے مقدمہ جو سنا اور جو جرہ تعدیر ہوئی اور اس کے بعد فیصلہ ان کے حق میں ہوا ورنہ ایسے معمولی آدمی کو تو عدالت میں بھی گئے کہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا خلیفت المسلمین کے مقابلے میں تو گئے کہ انہوں نے یہ بات کہے کہ تھوڑا سا حرون رشید کو تھنڈا کیا کہ بھئی ماشاءاللہ قابل تعریف ہے امام ابو یوسف فرماتے ہیں تو میں نے جو ہے اس پر کہاں بلکل بلکل ماشاءاللہ عدل انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے گئے اور میں نے اس بات کی تحسین فرمائی خوش ہوئے یہ بات گئی اب ظاہر ہے کہ اس پورے مقدمے کے اندر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے انصاف کے حوالے سے کوئی کمی نہیں کی تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت پھر آپ پریشان کس بات پر ہیں اس کے اندر مقدمے میں کسی قسم کی عدل انصاف کے تقاضوں کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی بہترین فیصلہ ہو عدل انصاف کے ساتھ کہا کہ نہیں میں جس بات پر رو رہا ہوں وہ ایک دوسری بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اصل میں یہ جب مقدمہ شروع ہوا اور اس مدے نے دعویٰ کیا تو حرون رشید اپنی کرسی پر بیٹھا تھا جو فیصلہ کرنے کے اس کی کرسی ہوتی تھی وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اسی پر یہ بات چیز ہو رہی اور میں حرون رشید سے پوچھ رہا تھا پھر بڑے میاں سے بات کر رہا تھا حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ میں حرون رشید سے یہ کہتا کہ آپ اپنی کرسی سے اترکو اسی جگہ آپ کھڑے ہوں کٹہرے میں جیسے وہ مدے ہی کھڑا ہے تو مدے ہی مدہلے سامنے کھڑے ہوں اپنے مقام پھے اب اس کے بعد فیصلہ ہوگا فرماتے ہیں میں بس یہ بات اسے نہیں کہہ سکا اور وہ تیز ترار گفتگو چل پڑی اور خریفت مسلمین کے خلاف مقدمہ تھا لہٰذا اس طرح دماغ ہی نہیں گیا تو یہ گفتگو سٹارٹ ہو گئی تو میں یہ نہیں کہہ سکا حرون رشید کو کہ آپ اس کرسی کو چھوڑ دیجئے آپ بھی سامنے آ کے جو ہے وہ بڑے میاں کے دعوے جہاں سامنے کیجئے تو فرمایا کہ بس اس کرسی سے اٹھا کہ میں اس کو اس جگہ پہ نہیں کھڑا کر سکا جب مدہلے کھڑا ہوتا ہے اور اسی جگہ پہ سارا فیصلہ تہہ کر کے اور وہ جو ہے مقدمہ ان کے حق میں ہو گیا تو یہ جو ہے نا ان کو کرسی سے نہ اٹھانے کا جو عمل ہے یہ مجھے یہ بہت چوبتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی مجھ سے پوچھ کر لیں کہ تم نے اس کو کرسیز اٹھا کے مدہلے کی جگہ پر کھڑا کیوں نہیں کیا اگرچہ فیضہ انصاف کے مطابق ہوا لیکن تمہیں کھڑا بھی وہاں کرنا چاہیے تھے اس کو فرمایا کہ یہ چیز جو ہے مجھے پریشان کرتی ہے اس کی بڑی شرمندگی ہے کہ اگر اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اسی بات پر نہ پوچھ ہو جائیں تو دیکھو ناظرین یہ ہیں وہ اللہ والے یہ وہ انصاف کا پرچہ بلند کرنے والے لوگ دیکھو اتنی سی معمولی یہ کیفیت کی بات ہے یہ اصل مقدمے سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے ایک کیفیت کی بات ہے اس کیفیت کے اندر بھی اس حالت اور کیفیت پر اتنے پریشان ہیں کہ کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی نہ ہو جائے اور آج آپ جانتے ہیں ہم تو بڑے بڑے جو ہاتھی حضم کر جاتے ہیں پھر بھی ڈکار نہیں لیتے اور سوچتے ہیں یہ بڑے عدل و انصاف سے حکومت چلا رہے ہیں بڑے بڑے کرپشن یہ کہ کیس ہم پہ آ جاتے ہیں کیسی کیسی آج آپ آپ ہندو پاک کی تاریخ اٹھا رہے ہیں خود ہمارے ملک پاکستان کو دیکھیں اور جن جن ملکوں کے اندر یہ ایسے واقعات آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے حکمرانوں اور سربراہوں کے کیسے کیسے سکینڈل نکل رہے ہیں کیسے کیسے عوال تو کل روز قیامت میں ان کو خوف نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے یا وہ سوچتے ہیں کہ مرنا نہیں ہے ایسا لگتا ہے یہ لوگ موت سے غافل ہیں اس بات کا گویا کہ عملی طور پر گویا کہ ان کا اعتقاد نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر ہمیں جواب دینا پڑے گا اگر نہ پید دے پائے تو ہول ناک جہنم کی آگ ہمارے سامنے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو یہ فہم اور بصیر تطا فرما دے کہ اس وقت جہاں ہم جو کچھ کر رہے ہیں معمولی سے ظلم بھی اگر کریں گے تو یہ ظلم کی آواز آخر تک پہنچے گی اور وہاں پر ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عدل انصاف کے ساتھ زندگی زارنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ حکومتی سطح پر نہیں بلکہ میں کہا کرتا ہوں گھر کا جو سربراہ ہے وہ بھی گھر کے اندر عدل انصاف کو بروہ کار لائے بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے حوالے سے عدل انصاف کو لے کے چلے کوئی کہ ہر ایک جسی سطح کا آدمی ہے اس سطح تک عدل انصاف کا پابند ہے اگر وہاں پر اس نے ظلم کیا تو ظلم دونہ ظلمن والی بات ہے کہ ظلم ظلم ہوتا ہے کسی بھی درجہ کا ہو لہذا اسی درجہ کے ظلم آخرت میں پوچھا جائے گا ہم یہ سوچ کے کہ ہم تو وزیراعظم نہیں ہیں ہم تو صدر نہیں ہیں ہم صدر وزیراعظم بن سکتے ہیں لہذا ہم تو نہیں ہیں لہذا ہم اس سے بچے میں نہیں ہم اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر جتنے ہماری اختیارات ہیں اس میں اگر ہم ظلم کر رہے ہیں عدل انصاف کا خون کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی طریقے سے آخرت کے اندر پوچھے جائیں گے جیسے وقت کا بات یہ پوچھا جاتا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین